بی دے چوبیس گھنٹے میں دیش میں آٹھ ہزار آٹھ سو پیسٹ نائی کورونا ماملے آئے سامنے ایک سو سنتانویں مریضوں کی موت پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں پھلے کر سی ام اشوک کہلوت نے بلائی ٹیبنٹ بیٹھا رازحانی دلی کی ہوا اور بگڑی ایک یو آئی تین سو نواسی پر پہنچا پٹیالہ میں بھوکھر تال پر بیٹھے کر مچاریوں سے ملے سے دھوم مانگو کو سرکار تک پہنچانے کا دیا بھروسہ نمشکار پرائیم ٹی بیم آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہرو تر شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر سے گازپور سے بڑی خبر سامنے آرہی ہے جو انفلیش کے کارکرم میں ہوا بدلہ اس وقت کی بڑی خبر سامنے آرہی ہے جو سترہ نومبر سے ہوگا یاترہ کا شبھارم چوتھے چرن کی یاترہ کا ہوگا آگاز سولہ نومبر کو ہونا تھا کارکرم گازپور سے لکھنے اچائیں گی وجہ یاترہ اکھلیش کے کارکرم میں ہوا بدلہ وقت کی بڑی خبر سامنے آرہی ہے سترہ نومبر سے ہوگی یاترہ کی شروعات چوتھے چرن کی یاترہ کا ہوگا شبھارم سولہ نومبر کو ہونا تھا کارکرم اس خبر میں آئے ساتھ گازپور سے سمواد آتا پاون مشرا جڑ چکے ہیں پاون کس وجہ سے اکھلیش کی یاترہ میں بدلہ ہوا ہے سولہ نومبر کو جو ٹوٹو کال آیا تھا اکھلیش شادو کا وہ نیرفت کیا جا چکا تھا کیونکہ آج پردان منتری موڈی کا کائکرم تھا جو ہے اور اس کے تحت انہوں نے بھی جو ہے اکھلیش شادو کا پروگرام لگایا گوا تھا جس کو جلادکاری گازپور نے اکھلیش شادو کا کائکرم کو انمتی نہیں دی جس کے وجہ سے 17 نومبر کو یہ پروگرام رکھا گیا ہے سکھن پورا میں یہ کائکرم ہونا تھا جی بابن چوتھے چرن کی شروعات ہونی ہے تو کہاں سے شروعات ہوگی اور کہاں تک یہ یاترہ جانے والی ہے جس کے بعد جانکاری گازپور سے آزمگاڑ ہوتے ہوئے لکھنو جس پروانچل ایکسپیس وے کا آج موڈی اکھاڑن کریں گے اسی راستے سے ان کا تیتا سولہ نومبر کو لیکن ریلی نہیں ہوئی اور دی او نے انمتی نہیں دی جس کی وجہ سے 17 تاریخ کو یہ پروگرام رکھا گیا ہے پکھن پورا میں رکھا گیا ہے وہاں پہ جن سبھا بھی ایک چھوٹی سی کریں گے اور اس کے بعد اسی پروانچل ایکسپیس وے تو لکھنو کے لیے روانہ ہو جائیں گے جی پابن جیسے کہ آج اکھلیش کا کارکرم تھا پورا میں چل ایکسپیس وے سے ہو کر جانے کا لیکن آج کے پچے کل کیا جا رہا ہے یعنی کہ پورا میں چل ایکسپیس وے سے ہی اکھلیش آنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے جی ان لوگ کی پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں انمتی ملے یا نہ ملے ہم سبھا کریں گے پورا میں چل ایکسپیس وے پہ بھی انہوں نے کافی مشکت کی کہ ہم ایچی سے گئے جگہ سے جائیں گے لیکن بیم منگلہ پسار سنگھ گلا دکاری گازی پور میں ان کو انمتی نہیں دی انہوں نے صرف جن سبھا کرنے کی انمتی آج کے تاریخ میں دی تھی جس سے انہوں نے اپنا پروگرام چیز کیا سبھائیوں نے اور وہ سترہ نومبر کو رکھ دیا سترہ نومبر کو اکلے شیادو جن سبھا سمبودیت کریں گے اس کے بعد اسی پروانچل ایکسپیس وے سے وہ لکھنوں کے لئے دوانا ہو جائیں گے جی برکل بہت بہت شکریہ میں ایسا جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر میں ایسا پامن مشرا جڑے تھے گازی پور سے سمبود آتا تو اکھلیش کے کارکرم میں بڑا بدلہ ہوا ہے سولہ نومبر کو کارکرم ہونا تھا جس سے اب سترہ نومبر کو نردھارت کیا گیا ہے گازی پور سے یہ یاترہ گھلیش کی آگے پڑھے گی سترہ نومبر کو یاترہ کی شروعات ہوگی چوتھے چرڑ کی یاترہ کی شروعات اب سترہ نومبر سے ہوگی کانگرس پردیش پروکتہ نے دیا اسطیفہ لکھنا اسے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کانگرس پر جعوید احمد نے بولا حملہ کانگرس نے نیتاو کو گرد میں ڈھکیلا سمفیدھان لوگ تندر کو بچایا جائے اس طرح کے بیان دیئے ہیں کانگرس پردیش پروکتہ نے دیا اسطیفہ کانگرس پر جعوید احمد نے بولا حملہ جعوید احمد نے کہا کانگرس نے نیتاو کو گرد میں ڈھکیلا سمفیدھان لوگ تندر کو بچایا جائے لکھنا اسے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو کانگرس پردیش پروکتہ نے دیا اسطیفہ کانگرس پر جعوید احمد نے بولا حملہ جعوید احمد نے حملہ بولا ہے اسطیفہ دینے کے ساتھ ہی جاوید احمد نے کہا کہ کانگرس نے نیتاؤں کو گرد میں ڈھکیلا ہے سمبیدان لوگتنٹر کو بچانے کی دعائی دیتے ہوئے نظر آئے ہیں کانگرس کے پردیش پروکتہ اپنے پد سے ستیفہ دے دیا ہے جاوید احمد نے جس کے ساتھ ہی کانگرس پر حملہ بھی بولا ہے جس کے بعد اب راج نیتک گلیاروں میں کافی چرچہ ہونے لگی ہے سمبیدان لوگتنٹر کو بچائے جانے کے بعد کہی ہے جاوید نے کانگرس پردیش پروکتہ ہیں جنہوں نے ستیفہ دے دیا ہے جاوید احمد لیلیت پور دورے پر جائیں گے اکھلیش اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے 20 نومبر کو جائیں گے اکھلیش کہ نوٹ باغ میں ہوگی جن سبھا بڑی خبر سامنے آ رہی ہے مہاراجہ کھیت سنگھ کی پرتیمہ کا کریں گے ناورن لیلیت پور دورے پر جائیں گے اکھلیش بیس نومبر کو جائیں گے اکھلیش کہ نوٹ باغ میں ہوگی جن سبھا بڑی خبر سامنے آ رہی ہے 20 نومبر کو اکھلیش جائیں گے لیلیت پور کہ نوٹ باغ میں ہوگی جن سبھا مہاراجہ کھیت سنگھ کی پرتیمہ کا کریں گے اکھلیش لیلیت پور دورے پر جائیں گے اکھلیش بیس نومبر کو جائیں گے اکھلیش بیس نومبر کا کارکرم نردھارت ہو گیا ہے کہ نوٹ باغ میں جن سبھا کو سمبودھت کریں گے اکھلیش آپ کو بتا دیں کہ مہاراجہ کھیت سنگھ کی پرتیمہ کا انعابرہ بھی کریں گے جنتہ کو سمبودھت کریں گے سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے نظر آئیں گے لیلیت پور دورے پر بیس تاریخ کو اکھلیش رہیں گے یہ موڈی جائیں گے سلطان پور اس وقت ہی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پوروانچل ایکسپریس وے کا اوٹ کھاٹن کریں گے ارول کیری کروط پہ ہوگا اوٹ کھاٹن جنتہ کو بھی سمبودھت کریں گے موڈی ائر فورس کے جوان دکھائیں گے ائر شو موڈی جائیں گے سلطان پور اس وقت ہی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سلطان پور سے جوہاں پوروانچل ایکسپریس وے کا اوٹ کھاٹن کریں گے ارول کیری کروط پہ ہوگا اوٹ کھاٹن جنتہ کو بھی سمبودھت کریں گے موڈی ائر فورس کے جوان دکھائیں گے ائر شو ائر فورس کے جوان دکھائیں گے سلطان پوروانچل ایکسپریس وے کا کریں گے اوٹ کھاٹن ارول کیری کروط میں ہوگا اوٹ کھاٹن سپاہ نے کھولا سپاہ نے کھیلا پڑا دا لگنا اسے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ایکسپریس وے کے اوٹ کھاٹن سے پہلے پوسٹر جاری ایکسپریس وے کا شلان نیاس سپاہ نے کیا 22 دسمبر 2016 کا پوسٹر جاری کیا گیا لخنا اسے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو پوسٹر جاری کر کے بھاچپا پر لگایا رو سپاہ کے کام کا فیدہ کاٹ رہی بھاچپا سیکھ باہ پھر بھاچپا پر تشاہتہ ساتھ تے ہوئے نظر آئی سپا سپاہ نے کھیلا پڑا داو ایکسپریس وے کے اوٹھاٹن سے پہلے پوسٹر جاری ایکسپریس وے کا شلان نیاس سپاہ نے کیا 22 دسمبر 2016 کا پوسٹر جاری کیا پوسٹر جاری کر کے بھاچپا پر لگایا رو پوروانچل ایکسپریس وے کو لے کر اکھلیش کا تنج فیتہ لخناو سے آیا اور دلی سے کیچی سپاہ کے کام کا شرے بھاچپا لے رہی پوروانچل ایکسپریس وے کو لے کر اکھلیش کا تنج فیتہ لخناو سے آیا اور دلی سے کیچی سپاہ کے کام کا شرے بھاچپا لے رہی سپاہ نے ایک بار پھر پیجے پہ پر نشان سارہا ہے اسے پہلے بھی کئی بار سپاہ بھاچپا پر نشان سارہا چکی ہے کہ شلانیاں سپاہ نے کیا اور اس کے کاموں کو پورا بھاچپا نے کر کے اس کا اُدھگھاتن کیا یعنی کئی بار ایسے موقع آئے ہیں جب سپاہ نے بیجے پی پڑھنیز بات کنی جو ہے تنج کا ساہ ہے اور مائیواتی بھی اس طرح کی بیانوازی کر چکی ہے کہ سپاہ اور بیجے پی دونوں نے ہی بسپا کے کام کو آگے بڑھایا ہے کچھ نیا نہیں کیا گیا ہے جو بیقاس کارے تھے وہ بیسپی میں کرے گئے وہیں سپاہ یہ کہتی ہے کہ سپاہ میں جو بیقاس کارے کرے گئے جن کا شلانیاں سکیا کیا ان کا اُدھگھاتن بیجے پی نے کیا ہے جس کو لے کر ایک بار پھر سپاہ نے بیان بازی کی ہے پوروانچل ایکسپرزوے کو لے کر اس بار اکھلیج نے بیجے پی پر تنج کا ساہ ہے اور کہا ہے کہ فیتہ لکھناو سے آیا اور ڈلی سے کیچی آئی یعنی کہ آج جس طرح سے پردھان منتری نرید ربودی پوروانچل ایکسپرزوے کا شلانیاں سکرنے آ رہے ہیں انتہ پردیش اور سیم یوگیا آدیتنات نے خود اس کا نیرکشن کیا ہے اب پوروانچل ایکسپرزوے بن کا تیار ہمیں سپاہ کا کہنا ہے کہ اس کی شروعات سپاہ میں کی تھی سپاہ نے کی تھی اور یہ جو پوروانچل ایکسپرزوے بنا ہے جس سے گازے پور سے لکھناو کی دوری ماتر ساڑھے تین گھنٹے میں پوری کی جا سکتی ہے اور اس کا شرعہ اب بھاجپا لے رہی ہے تو تمام طرح کی جو بیان بازی اب سامنے آ رہی ہے سپاہ بیجے پی میں یہ محل کو بتگرم کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اب چناؤ آ رہے کیونکہ چناؤ آتے ہی جو لوکارپڑ شلانیاں کا کارکرم ہوتا ہے سم میلنوں کا کارکرم ہوتا ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اب بیان بازیوں کا دور بھی چالو ہے اور ایسے میں اکھلیش کی طرف سے تمام آروپ لگائے گئے ہیں بیجے پی پہ کہا گیا ہے کہ پوروانچل ایکسپرزوے کو لے کر اکھلیش نے بیجے پی پر جمکر تنج کا ساہی ہے اور کہا کہ فیتا لکھناو سے آیا اور دلی سے کیچی تو سیدھے طور پر یہ مطلب نکل رہا ہے کہ فیتا مکہ منتری کو بتایا جا رہا ہے اور کیچی جس طرح سے کہا گیا کہ دلی سے آئیے یعنی کہ پردھان منتری نریندر موڈی کو کہا جا رہا ہے کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی وہ دخاتن کرنے آ رہے پوروانچل ایکسپرزوے کا جس کو لے کر اکھلیش سرکار نظر آ رہی ہے پوروانچل ایکسپرزوے کا میپ بھی جواری کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ شلان نیاز سپا دعا رہی کیا گیا تھا اور اب اکھلیش سپا اس کا شرے لیتے ہوئی نظر آ رہی ہے تو پی ایم موڈی آج سلطان پر جھائیں گے پوروانچل ایکسپرزوے کا ادھ گھاٹن کریں گے آپ کو بتا دے کی اس پوروانچل ایکسپرزوے کا کافی وقت سے سرکار کو انتظار تھا کیونکہ ایک بڑی یوجنا تھی سرکار کی جس کی آج شبھارم ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی پی ام موڈی آج جنتہ کو سمبودھت بھی کریں گے پی ام موڈی سلطان پر جھائیں گے پوروانچل ایکسپرزوے کا ادھ گھاٹن کریں گے ارول کیری کروت میں ادھ گھاٹن کریں گے پی ام موڈی آپ کو بتا دے کی جنتہ کو سمبودھت بھی کریں گے جس طرح سے اپلبدیاں جو ساڑھے چار سال کی بی جی پی کی اپلبدیاں اس کو گناتے ہوئے پی ام موڈی نظر آئیں گے اور ساتھ ہی سی ام یوگی کی تعریف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ چنا بھی محول ہے اور ایسے میں سی ام یوگی کی تعریف اور کام پی ام موڈی کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو اب ادھ گھاٹن ہو رہا ہے اس پوروانچل ایکسپرزوے کا تو اس میں سینہ کا کام بھی دیکھنے کو ملے گا کام کا مطلب ہے کہ ایئر فورس کی جوان اپنا دم دکھائیں گے ایئر شو دیکھنے کو ملے گا اور اس ایئر شو کے مادیم سے جو خوشی ظاہر کی جا رہی ہے اس پوروانچل ایکسپرزوے کی کیونکہ ایک لمبا روٹ ہے چھہ لین کا ایکسپرزوے بنایا گیا ہے جس کا چوڑی کرن آٹھ لین تک کیا جا سکتا ہے ارول کری کروت میں اس کا ادھ گھاٹن کریں گے پی ام موڈی اور جنتا کو سمبودھت کریں گے ایئر فورس کے جوان اپنا دم دکھائیں گے اس میں کئی فائٹر جیٹ ہے جو اپنا کرتب دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے تیچن گو کارکرم بھی کیا گیا ہے یعنی کی جو پوروانچل ایکسپرزوے ہے اس پر فائٹر پلینز لینڈ کرتے ہی اڑیں گے تو گجب کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا آج جب پردھان منتری نرین رمودی خود پوروانچل ایکسپرزوے کا ادھ گھاٹن کرنے پہنچنگے تو آج سبھی کی نظریں اس پوروانچل ایکسپرزوے پر ہے اور ہو بھی کیوں نا کیونکہ یہ ایک بڑی پریوجنا ہے سو بنانے میں کافی وقت لگا ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کی دسمبر کی دسمبر تک اس میں ایک دسمبر تک کوئی بھی ٹول یا ٹیکس نہیں لگے گا اس کے بعد سے ہی اس پر ٹیکس لگایا جو ہے گا اور ہمارے ساتھ اس خبر پر زیادہ باتشیر کے لیے سمبودھاتا نتن جوڑ چکے ہیں نتن جس طرح سے پردھان مندری نارین رمو دی آج گازیپور پہنچیں گے گازیپور کے ارول کیری کروت میں پہنچ کے اس کا ادھ گھاٹن کریں گے تو کیا کچھ اندزارہ دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ تھی یوپیڑا ویبھاگ جو تھا وہ لگاتار کوشش کر رہا تھا کہ ساری چیزوں کو ویوستیت کر دیا جائے کیونکہ پوروانچل ایکسپرزوے کہیں نہ کہیں اتر پردیش سرکار کے لیے تورپ کا ایک کا سابط ہو سکتا ہے آنے والے ویدان سبح چناؤں میں اور اس کی جو تیاری دیکھوں کی تین سو ایک تالیس کلومیٹر لمبا یہ پوروانچل ایکسپرزوے ہے جو رازدھانی سے شروع ہوتا ہے اور پوروانچل کی آخری کونے تک جاتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں بیہار میں بھی جوڑنے کا جو پرستاب ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ دس گھنٹے میں دلی پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بھی اس پوروانچل ایکسپرزوے سے ہو کر گزرے گا تین سو ایک تالیس کلومیٹر لمبا یہ جو پوروانچل ایکسپرزوے ہے یہ قریب نو زیلو کو تر پردیش کے جوڑنے والا ہے ان نو زیلو کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ لکھناو بارابنکی امیٹھی ایوڈیا سلطانپور امبیٹکر نگر آزم گڑم ماؤ اور گاجیپور ہے پردھان منتری نریند موڈی آج کائکرم ستھل پر پہنچیں گے کیونکہ انہی کے ہاتھوں سے شیلانیاس اس کی جو نیو تھی وہ رکھی گئی تھی اور انہی کے ہاتھوں سے آج اس کا ادھگھاٹن بھی ہونا ہے مکہ منتری یوگی آدیتنات بھی اس کارکرم میں موجود ہے کل بھی مکہ منتری یوگی آدیتنات وہاں پر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے پورا نرکھن کیا ہوا تھا اس کے علاوہ کیونکہ اتر پردیش میں جو بتایا جائے تو ایکسپرزوے کا جو اتحاس ہے وہ کافی پورانا رہا ہے بیٹے چناؤں میں اگر ہم دیکھیں تو اکلیش یادو کی جب سرکار تھی اتر پردیش میں تو انہوں نے آگرہ ایکسپرزوے بنا دیا تھا اور لگ بگ اپنے ہر کارکرم میں اکلیش یادو آگرہ ایکسپرزوے کے بارے میں بتایا کرتے ہیں جب آگرہ ایکسپرزوے کا ادھگھاٹن ہوا تھا تو وہاں پر جو سکھائی ویمان تھے وہ اتارے گئے تھے ان کی لینڈنگ کروائی گئی تھی اور اسی طرح سے کچھ آج جو پوروانچال ایکسپرزوے ہے وہاں پر بھی کچھ کرتب دیکھنے کو ملیں گے جو کی بھائیو سینہ کی طرف سے کیے جائیں گے سب سے ہم بات یہ ہے کہ ایئرپورٹس کے پلین دیکھنے کو مل سکتے ہیں آج پوروانچال ایکسپرزوے پر دیکھیں ایک بچ کے بیس منٹ کا جو سمائے ہے وہ پی ایم مودی کے ایرائیول کا ہے وہ پی ایم مودی جو ہوں گے وہ ایک بچ کے 35 میٹ پہ وہ پبلک پروگرام جو وہاں پر لگا ہوا ہے جو جنتہ کو سمبودیت کریں گے جنتہ کو بتائیں گے وہاں پر وہ موجود رہیں گے اس کے علاوہ دو بچ کے پچاس منٹ سے جو وائیو سینہ کا جو کرتب ہے وہ شروع ہو جائے گا اس ایکسپرزوے پر اور سب سے پہلا جو کرتب ہوگا وہ میراج کا ہوگا میراج دو ہزار کی لینڈنگ ہوگی اس ایکسپرزوے پر اس کے بعد اگر ہم بتائیں تو دو بچ کے پچپن منٹ سے لے کر تین بچ کے چار منٹ تک ان 32 کی لینڈنگ ہوئے گی اس کے علاوہ تین بچ کے پانچ منٹ پر فلائی پاسٹ ہوگا جس میں ایک میراج دو سکھ ہوئی اور دو جیگوار جو ویمان ہے وہ اس پر اپنی رفتار بھرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایکسپرزوے پر ٹچ کرتے ہوئے ایکسپرزوے کو ٹچ کرتے ہوئے فلائی کریں گے فلائی پاسٹ ہوگا یہ ہے اس کے علاوہ تین بچ کے سات منٹ پر ان 32 کا ٹیک آف بھی اس ایکسپرزوے سے ہونا ہے اگر ہم بتائیں تو 3 بچ کے دس منٹ پر میراج دو ہزار یہاں پر اپنا رولر دکھائے گا وہ جو آسمان میں جب ویمان رول کرتے ہیں تو وہ رولر بھی وہاں پر دکھائے گا جو میراج دو ہزار ہوگا تین بچ کے 12 منٹ سے تین بچ کے 13 منٹ تک جیگوار وہاں پر اپنے کرتب دکھانے والا ہے اور اس کے بعد کا جو سماع ہے وہ ہم آپ کو بتائیں تو سخائی کا سماعہ رائے گا وہ تین بچ کے سترہ منٹ سے لے کے تین بچ کے بائیس منٹ تک سکھائی وہاں پر اپنے کرتب دکھانے والا سکھائی ویمان جو ہوتا ہے اس کے علاوہ تین بچ کے اٹھائیس منٹ سے فلائی پاسٹ رہے گا جس میں تین کیرن اور دو سکھائی ویمان جو ہوں گے وہ یہاں پر اپنے کرتب دکھائے گا اور اس کے بعد ساڑھے تین بجے اس پوروانچل ایک سرزوے کا نرمان کیا گیا ہے یہ سوچ کے کہ یہ سمیں کو بچائے جیسے گازے پور سے لکھنو کا جو سمیں ہے وہ ساڑھے تین گھنٹے میں اب وہ یاترہ پوری کی جا سکتی ہے آخر اس میں ایسا کون سا مارک چنا کیا ہے اور کیا بجائے جو یہ سمیں کو بچا سکی دیکھیں یہ آؤٹر ایکسپریس وے ہوگا اور یہ قریب چھے لین کا ہے جسے ورسطت کر کے آٹھ لین تک کیا جا سکتا ہے یہ ایکسپریس وے جب بنایا گیا تھا تو اسی لئے بنایا گیا تھا کیونکہ پوروانچل کا جب سفر کوئی بھی ویکتی تائے کرتا تھا تو جو پوروانچل کے زلے ہوتے تھے ان کے بیٹ سے ہی راستے ہوتے تھے ہائیویز ہوتے تھے اور انہی کے اندر سے جب جانا پڑتا تھا تو اس میں سمیں جو تھا وہ زیادہ لگتا تھا اب یہ جو ہائیویے بنایا گیا ہے یہ آؤٹر رنگ روڈ ٹائپ کا ہائیویے بنایا ہے جو کی جو الگ الگ زلے ہیں انہیں ٹچ کرتے ہوئے نکلے گا اور اسی وجہ سے جو اس کا سمیں ہے وہ کافی کم ہے نو زلوں کو جوڑتا ہوئے نکلے گا کیونکہ دوہزار اٹھارہ سے اس کا کام چل رہا تھا جولائی دوہزار اٹھارہ میں اس کی جو نیو تھی وہ پردان منتری نریند موڈی کی طرف سے رکھی گئی تھی وہ خود اس کارکرم میں موجود تھے اور بتایا گیا تھا کہ ایک سال مطلب دوہزار انیس میں اس کا کام جو ہے وہ پورا ہو جائے گا لیکن کووڈ کی وجہ سے اس کا کام پورا نہیں ہو پایا اور اب اس کا کام دوہزار اکیس میں پورا ہوا ہے اور آج اس کا ادھگاٹن ہونا ہے تو سمیں کم اسی لئے لگ رہا ہے کیونکہ یہ جو بارڈرز ہوں گے ان بارڈرز کو ٹچ کرتے ہوئے نکلے گا یہ ہائیوے اور اسی وجہ سے سمیں کم ہونا ہے بیہار کے بھی بارڈر کو ٹچ کرنے کا یا پھر بیہار میں بھی اس کے پرویش کو لے کر جو پرستاو ہے اس پر چرچہ اور وچار ویمش چل رہا ہے اور بہت جلد بتایا جالا ہے کہ اس ویچار ویمش پر بھی مہر لگے گی یہ اور اہم بات ہے یہاں پر کہ یہاں پر جو جنتہ گزرے گی ان کے لیے جو سپیڈ لیمٹ ہے وہ سو کلومیٹر نردھاریت کی گئی ہے اور دوسری اہم چیز ہے کہ ابھی اس پر کسی پرکار کا کوئی ٹول ٹیکس جو ہے وہ نہیں دینا ہے شکا جی نتن جس طرح سے اس کو چھے لین کا بنایا گیا ہے پوروانچل ایکس پرزوے کو اور بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ لین تک چوڑی کرن کیا جا سکتا ہے تو کیا پہلے سے ہی نردھاریت تھا کہ پہلے چھے لین کا بنانا ہے پھر آٹھ لین کا یا پھر جو ادھگھاٹن کرنے کے سمیں ہے اس کی وجہ سے چھے لین کا ہی تیار کر کے ادھگھاٹن کر دیا گیا کہ بعد میں اس کو آٹھ لین کا بناتے رہیں گے دیکھیں چھے لین کا جو پرستاو تھا چھے لین کے پرستاو پر مہر پہلے لگ گئی تھی اب جو آٹھ لین کا پرستاو ہے اس پر بھی کہیں نہ کہیں ویچار ویمش اور پرکریہ چل رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اسی چھے لین کو اور اسی چھے لین کے جو یہ جو ایکسپرس وے بنایا گیا ہے اسی کو آٹھ لین کا ایکسپرس وے بھی کر دیا جائے گا اور اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سرکار نے پوری تیاری جو ہے وہ کری ہوئی ہے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس کی چوڑی کرن کو لے کر جسا سے ابھی آپ نے پوچھا تو یہ ایکسپرس وے ایک 3.75 میٹر چوڑا سروس لین بھی اس کے ساتھ ایک بنایا گیا ہے کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب ایکسپرس وے بنایا جاتے ہیں تو جو نیچے اترنے کے راستے ہوتے ہیں وہ کافی لوگوں کو سمسیاؤں میں رکھتے ہیں کیونکہ جہاں انہیں زورنا رہتا ہے وہاں پر وہ نہیں اتر پاتے اور جہاں پر کٹ ہوتے ہیں وہاں پر وہ لوگ اتر پاتے تو ایسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک سروس لین بھی بنایا گیا ہے دوسری اہم چیز یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کیونکہ پوروانچل ایکسپرس وے تورپ کا ایک کا اس لئے ثابت ہو سکتا ہے اتر پردیش میں کیونکہ جس طرح سے آگرہ ایکسپرس وے کو لے کر کلیش یادو اپنی پیٹ تھپتہ پاتے ہیں یمونہ ایکسپرس وے کو لے کر مائیواتی اپنی پیٹ تھپتہ پاتے ہیں تو اسی طرح سے یہ پوروانچل ایکسپرس وے کیونکہ پوروانچل میں کوئی بھی ایکسپرس وے کے پہلے نہیں تھا اور یہ جو پوروانچل ایکسپرس وے بنا ہے اس سے بتایا جا رہا ہے کہ جو پورپ کی ستھی ہے اتر پردیش کی وہ کافی کو سودر سکتی ہے انفرسٹرکچر کے حساب سے کسانوں کو کافی سوویدھائیں مل جائیں گی وہ اپنا جو بھی فصل ہوگا وہ ایک زلے سے دوسرے زلے تک آسانی سے لے جا سکتے ہیں وہاں بیج سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ادیامی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اتر پردیش میں بڑے پیمانے پر نیویش کریں گے جو بزنس کی درشتری کوڑ سے بھی چیزیں ہیں وہ بھی بہتر اس سے پوروانچل کے چھیتر میں ہوئیں گی تو یہ ساری جو تیاریاں تھیں ان تیاریوں پر پہلے وچار ممش کیا گیا تھا اور اس کے بعد 2018 میں اس پر نیو رکھی گئی تھی لیکن اہم چیز یہاں پر یہ ہے کہ اس پوروانچل ایکسپریس وے کو لے کر بھی ابھی اتر پردیش میں کافی کچھ جو راج نیتی ہے وہ چل رہی ہے اس پر بھی کہیں نہ کہیں چرچہ کرنا بہت ضروری ہے شکا کیونکہ سماجوادی پارٹی کی طرف سے کل ایک پوسٹر جاری کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ پوسٹر اس کاریکال کا ہے جب 2016 میں اکلیش یادو کی سرکار اتر پردیش میں تھی اس دوران ملائم سنگھ یادو جو کی سانسد تھے اور پور مکھ منتری اور اکلیش یادو کے پتا سماجوادی پارٹی کے سنکچوں کو مسیق تھے انہوں نے اس پورے پوروانچل ایکسپریس وے کا شلانیاز کیا تھا تو یہ جو راج نیتی بھی ہے یہ کہیں نہ کہیں اتر پردیش میں شروع ہو گئی ہے پوروانچل ایکسپریس وے کو لے کر اور بیٹے دنوں اکلیش یادو نے یہ بات کہیں بھی ہے پرس کانفرنس کے ذریعے کہ یہ ہمارا کام ہے آج بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کام لکھنو کا ہے اور فیتہ کٹنے کے لیے دلی سے کینچی آ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہیں نہ کہیں اتر پردیش میں کس کا وکاس ہے کس نے کام کرایا ہے اس پر بھی آکے چل کے چرچہ ہوتی رہے گی نیتین یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ آخر اس کا کریٹ ملنا کس کو چاہیے جو یہ یوجنا لے کر آیا ہے جس نے صحیح طریقے سے پوری کر آئی کیونکہ اس پر بیباد ہوتا رہتا ہے بی ایس پی ہو یا پھر سپا ہو دونوں ہی اکثر تنج کستے رہتے ہیں بی جے پی پر کہ ہم نے کام کو شروع کیا لیکن اس کا فیتہ کٹنے کے لیے بی جے پی آ گئی تو شریک اس کو جانا چاہیے دیکھئے یہ جو چیز ہے یہ کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں بھی چلتی رہے گی کیونکہ بی جے پی ابھی اتر پردیش میں کابض ہے اور بی جے پی سرکار نے جن چیزوں کی شروعات کی ہے جن چیزوں کا شلنیاز کرایا ہے اگر اتر پردیش میں بی جے پی ریپیٹ نہیں کرتی ہے تو جو دوسری سرکار آئے گی اپنے کاریکال کے دوران بی جے پی کے کاریکالوں کے دوران جن چیزوں کا شلنیاز ہوا ہے ان کا ادھگھاٹن کرے گی تو بی جے پی بھی یہ بات کہے گی یہ گورنمنٹ کا اپنا اپنا نیام ہوتا ہے کیونکہ جب سرکار ہوتی ہے تو پرستاو پاس ہوتا ہے بجٹ پاس ہوتا ہے ساری چیزیں پاس ہوتی ہیں اس کے بعد ہی اس پر کہیں نہ کہیں نرمان شروع ہوتا ہے اب سرکار نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جو دوسری سرکار ہے وہی اس کا جو ادھگھاٹن ہے اور باقی چیزیں جو ہے وہ کرے گی تو یہ جو پرکریہ ہے یہ تو آنے والے دنوں میں بھی چلتی رہے گی اگر بی جے پی ریپیٹ نہیں کرتی ہے اتر پردیش میں کوئی دوسری سرکار آتی ہے تو بی جے پی کے کاموں کا پھیتا وہ سرکار کاٹے گی تو یہ کہیں نہ کہیں سرکار کو سمجھنا چاہیے یا پھر راجنیتک دلوں کو سمجھنا چاہیے کہ جنتہ کا وقاس پہلے ضروری ہے اور اس وقاس میں راجنیتی ڈھونڈنا صحیح نہیں ہے پھر الحال سماج ودی پارٹی کی طرف سے چاہے میڈیکل کالیج ہو گیا یا پھر ہائی ویز ہو گئے یا پھر ایکسپرس ویز ہو گئے ان پر لگاتار یہ بات کہی گئی ہے کہ کام ہمارا ہی ہو رہا ہے اور پھیتا بیجے پی کاٹ رہی ہے تو یہ نورمل چیز ہے کیونکہ جب یہ کاموں کا شلنیاز ہوا تھا یا اس کے پرستاؤں پر چرچہ ہوئی تھی یا پھر اس کے پرستاؤں کو لے کر بجٹ پاس ہوا تھا تو اس دوران سپا کی سرکار تھی لیکن اب جب ادھ گھاٹان ہو رہا تو بیجے پی کی سرکار ہے تو اس میں بلکل سابطور پر یہی رہے گا کہ جو سرکار ہے وہ اس کا پھیتا کاٹے گی جب بلکل بہت بہت شکریہ ہم اسے جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس قبر پر ہم اسے سمدہ تا نتین جڑے تھے تو لگتار سپا اور بیجے پی کے بیچ اس پوروانچل ایکسپرزوے کو لے کے جنگ سے چھڑ گئی ہے یہ جنگ یہ بھی اس لیے بھی ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے سپا دوارہ کی ہم اس ایکسپرزوے کا شلنیاز کر چکے تھے اس کا فیتا کاٹھا جا رہا ہے بیجے پی کے شہسنگال میں بیجے پی نے کوئی کام نہیں کیا ہے ہماری یوجناو کو ہی صرف پورا کر کے اپنا نام لگایا جا رہا ہے تو اس سے ناراض بھی نظر آ رہی ہے سپا جس کے چلتے ایک پوسٹر بھی جاری کیا ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سپا کے کارکال میں سیوجنا کا شلنیاز کیا گیا تھا لیکن اس کا کریڈٹ بیجے پی دوارہ لیا جا رہا ہے ایک اور ٹویٹ بھی سامنے آیا اکھلیشہ جس میں انہوں نے کہا کہ لہنوٹ پیتا لیا گیا ہے اور کیچی دل لیسائی ہے بیان بازیوں کا دور چل رہا ہے تو آج ایک بڑا دن ہے بیجے پی کے لیے اور اس لیے بھی کیونکہ بیجے پی کو اس پوروانچل ایکسپریس بے کی بدولت راجنی تھی اور جو جنتا ہے اس کے نظروں میں بڑا بننے کا موقع بھی ملے گا کیونکہ جنتا کئی نہ کئی بھولی اور معصوم بھی ہے جس طرح سے سرکار دکھانا چاہتی ہے کہ اس یوجنا کو ہم نے پورا کیا ہے تو آئی سپا اسی چیز کو جنتا کے سامنے لاکہ رکھنا چاہتی ہے کہ اس کا شلانیاں سے جو سوچ تھی وہ سپا کی تھی دونوں میں جنگ ہے لیکن اس سے ایک چیز اچھی ہو رہی ہے کہ جنتا کا بھلا ہو رہا ہے کیونکہ جو سمیں ہے وہ جنتا کا بچے گا کئی کسانوں کو اس سے فائدہ ملے گا ایکسپریس بے بننے سے کئی ایسے جلے ہیں جو آپس میں جڑ رہے ہیں جس سے آم لوگوں کو کافی جو پریشانیوں کو سمدھ کرنا پڑتا تھا وہ اس سے نجات مل جائے گی تو پوروانچل ایکسپریس بے کا شلانیاں تو پہلے ہی ہو چکا تھا اور آج ادھگھاتن ہو رہا ہے اور ارول کیری کروت میں اس کا ادھگھاتن ہوگا پی ام موڈی جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے بعد وہاں پہ ائر شو بھی کیے جائیں گے یعنی کی جنتہ کو آکشت کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے پوروانچل ایکسپریس بے کی طرف سب ہی کی نظر ہو وہ چاہے میڈیا ہو آم جنتہ ہو ہر طرف وہ پوروانچل ایکسپریس بے کی بات ہونی چاہیے اس وجہ سے بھی یہ ائر فورس کے جوان دوارہ ائر شو کروایا جا رہا ہے جس میں جو سینہ کے کئی بڑے ائر شو پلین ہے یعنی کی جو فائٹر جیٹ ہے وہ بھاگ لیں گے اور اپنے بہترین کرتب کرتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے کہ ہم آئسن بہتاتا نے ابھی آپ کو بتایا کہ کس طرح سے وہ کرتب کرتے ہوئے اور کیا کیا سمیں ہے پوری جانکاری دی گئی کہ کس طریقے سے اور کس وقت ائر شو اور کون سے فائٹر پلین کریں گے اور اب آپ کو بتا دے کہ پوروانچل ایکسپریس بے کا ادھگھاٹرن کنڈے کے لیے پردھان منتری ناریندر موڈی کچھ ہی سمیں میں پہنچیں گے اور اب ہمارے ساتھ سمواداتا راجیف جڑ چکے ہیں کارکرم اس طرح سے جہاں پہ کارکرم ہونا ہے آپ کو بتا دے کہ پردھان منتری ناریندر موڈی پہنچیں گے اور اس کی پوری اپ ڈیٹ دینے کے لیے ہمارے ساتھ سمواداتا راجیف جڑ چکے ہیں راجیف کیا کچھ جانکاری ہے آپ کے پاس موڈی پہنچیں گے کیا کچھ جہاں پہ آئیں گے کربان کے لیسے جہاں ایک اے ریسے بنایا گیا ہے جو چوتی ہزار چوتی ہزار پیٹر کا اے ریسے بہت چوڑی ہے اس پر چلاکوزی پان ناریندر موڈی پہنچیں گے سمیں بہتانا جا پکتا ہے اور آپ دے سکتی ہیں کہ آپ کو بہتان بہتان بہتانے گا ہے لیکن ایک ناریندر موڈی پہنچیں گے یہاں پہ بہتنے کی بہتانے بنائیں گے گے اور یہ سرطہ آئے ہیں یہ کہ مادیان سہی دیکھ سکتے ہیں یا لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں کیا بندوبست کیے گئے ہیں آپ جنتہ کے لیے راجیب کیا بندوبست کیے گئے ہیں جو اےر شو دیکھنے کو ملیں گے وہ کیا سف جنتہ ٹی وی کے مادیان سے دیکھ سکتی ہیں یا وہاں پہ موجود ہو کر بھی دیکھ سکتی ہیں آپ جنتہ کے لیے اےر شو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ یہاں رکھیں گے ایک چھوٹی سا بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے